بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش شام دید سامین ہم آج کی اس ویڈیو میں شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیویوں اور ان کی اولاد کی تعداد آپ نے کتنی شادیاں کی آپ کے بیٹے کتنے تھے آپ کی بیٹیاں کتنی تھی یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو میچ سکے امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں مورخوں، سوہنے، نگاروں اور علماء کے درمیان شروع سے ہی اختلاف رہا ہے ایک وقت تھا جب حالات سازگار نہیں تھے اور بنو امیہ شیئوں کے جانی دشمن تھے اس لیے علماء و فقہا کی مکمل توجہ روایات کے تحفظ پر تھی تحقیق کا اس وقت موقع نہ مل سکا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض روایات تسلسل کے ساتھ نقل ہوتی چلی ہیں اور اس میں مزید اضافہ یا تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی گئے قدیم علماء نے امام حسین کی اولادوں کی جو تفصیل لکھی ہے اس میں مشہور اور واضح قول یہ ہے کہ جو شیخ مفید نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں تھی اگر آپ کی ازواجات کے حوالے سے بات کی جائے تو قطب تاریخ و مقاتل میں امام حسین کے مدرجہ زہل ازواجات متحرات کے تذکرے آئے ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت شہر بانو ہیں آپ کا نام سلافہ غزالہ خولہ سلامہ برہ شاہ زنان اور جہاں شاہس میں تئیس نام ذکر ہوئے ہیں لیکن حضرت امیر المومنین نے آپ کو شہر بانو ہی کہا ہے آپ شاہ ایران و شیروان عادل کی پوتی ہیں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے خواب میں آ کر آپ کو اقد امام حسین کی پشارت دی تھی آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہیں آپ کی دوسری زوجہ کا نام حضرت رباب بنت امرال کیس ہے حضرت رباب بنت امرال کیس بنی یعنی بن عدی بن عوص بن جابر والدہ حضرت سکینہ اور علی اسگر ہیں آپ کے والد امرال کیس جنگ فلخ میں شجاعت دے چکے تھے شجاعت کے باب میں آپ کو پورا عرب جانتا تھا عرب کا سب سے بڑا سخی ہاتمتائی اکثر امانتیں آپ کے پاس رکھواتا تھا سامین عمرال قیس یمن کے شیعوں میں سے تھے ان کی تین سابزادیاں مہیہ، ام فرو اور ربا اقد امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین میں آ کر بمشرف ہوئیں حضرت ام رباب کربلا میں موجود تھی حضرت علی اسگر کی شہادت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوئی کربلا کے بعد تاہیات آخر آپ سوگ میں رہیں کسی کی بھی خواستگاری قبول نہ کی ابن اسیر کامل میں لکھتے ہیں کہ حضرت رباب بھی دیگر اسیروں کے ساتھ کربلا سے شام گئیں پھر شام سے مدینہ تشریف لائیں جہاں اشراف قریش میں سے بہت سی شخصیات نے آپ سے خواستگاری کی درخواست کی مگر آپ نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی خسر انتخاب نہیں کروں گی حضرت رباب کربلا کے بعد ایک سال سے زائد زندہ رہیں اور اس مدت میں کبھی سائے میں نہ بیٹھیں حضرت رباب نے 63 ہجری میں وفات پائی اور جنت البکے میں دفن ہے آپ کی تیسری زوجہ حضرت امی اسحاق بن تلہا تیمیہ ہیں حضرت رباب کے بعد امام حسین علیہ السلام امی اسحاق سے یعنی آپ نے نکاح کیا اور آپ کا شجرہ اس طرح ہے کہ امی اسحاق بن تلہا بن عبیداللہ بن عثمان بن عمرو بن قاب بن سات بن تیم بن مرا شیخ عباس کمی نے ابو الفرج اسفہانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امی اسحاق کی ماں جربہ بنت قسامہ تھی اس کو جربہ حسن و جمال کی وجہ سے کہتے ہیں اس کے پہلوں میں کوئی عورت نہیں کھڑی ہو سکتی تھی چاہے کتنی ہی حسین و جمیل ہو مگر یہ کہ کبھی نظر معلوم ہوتی اس کے حسن و جمال کی وجہ سے جربہ کی کنیت ابو الحارس تھی اور ان کا شجرہ اس طرح ہے ام الحارس بنت قسامہ بنت خنزلہ بنت وحاب بنت قیس بن عبداللہ بن زریف بن مالک بن جد آن سامین علماء نے کہیں آپ کو تمیمہ اور کہیں تیمیہ لکھا ہے علامہ باکر مجلسی لکھتے ہیں کہ ام اسحاق دختر طلح بن عبداللہ قوم تمیم سے تھی محمد مہدی مازند رانی لکھتے ہیں کہ ام اسحاق بن طلح بن عبداللہ تیمی تھی آغا مہدی لکھنوی لکھتے ہیں کہ ام اسحاق طلح بن عبداللہ تمیہ کی سابزادی تھی مرکز ایمان یمن کے قبیلہ سے قضائیہ وطنی تلک تھا آپ کی پانچویں زوجہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن علامہ سید ابو القاسم کمی لکھتے ہیں کہ ام اسحاق بن طلح بن عبداللہ تیمیہ تھی سید محمد جعفر الزمان نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب حسین اسرم بن حسن کی والدہ ام اسحاق تھی ان کے بارے میں ایک وضاعت ضروری ہے کئی مورخین اور صاحبان انساب کو اشتباہ ہوا ہے کہ ام اسحاق نے ام اسحاق نے ام اسحاق کی شہادت کے بعد ام اسحاق سے اکد کیا یہ بالکل غلط ہے ملومہ قضائیہ آپ کے حالات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی یہ بھی حضرت ام اسحاق کی زوجہ ہیں علماء نے آپ کے مطلق مدرجہ زہل یعنی اس طرح کی معلومات تحریر کی ہیں علامہ باکر مجلسی اولاد امام حسین کے باب میں لکھتے ہیں کہ جعفر لاولد انتقال کیا ان کی ماں قوم قضائیہ سے تھی جعفر علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی حیات میں قضا کیا شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جعفر بن حسین ان کی والدہ قبیلہ قضا کی ایک خاتون ہے اور جعفر کی باپ کی زندگی میں وفات ہوئی اور صاحب اولاد نہیں ہوئے آپ کی پانچویں زوجہ آتکا بنت زید العدویہ ہیں آپ سے امام حسین علیہ السلام نے اٹھتیس ہجری میں عقد کیا تھا آپ کے فرزند کربلا میں شہید ہوئے تھے شہر حلب میں امام حسین کے جن محسن نامی فرزند کا روزہ ہے وہ آپ ہی کے فرزند ہیں آپ کی چھٹی زوجہ کا نام ام لیلہ ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ہیں اور آپ امام حسین کی دوسری ازواج تھی تاریخ میں آپ کے مختلف نام مذکور ہیں آمنہ برا اور مرا آپ کے والد ابو مرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے حضرت مختار سکفی رحمت اللہ علیہ اور ام لیلہ چچا ذات تھے حضرت ام لیلہ کے مطلق بن امیہ کے نمک خواروں نے جو کچھ لکھا ہے کہ ام لیلہ کی یزید لانتی سے رشتداری جوڑنے کی جو ناکام کوشش کی گئی ہے اس کا رد آپ ملازہ فرما سکتے ہیں کہ ان ازواج کے علاوہ ارنیب بنت عساق اور ہند بنت عامر بنت عبداللہ کے فرضی کرداروں کو بھی ازواج امام حسین کے کرداروں میں پیش کیا لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں علماء کی بڑی تعداد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اگر ذکر کیا جائے امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا تو شیخ مفید متوفی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی چھے اولادیں تھی علی بن حسین اکبر علیہ السلام جن کی کنیت ابو محمد والدہ کا نام اسم گرامی شاہ زنان یزد جرد تھا جو شاہ ایران کی دختر تھی آپ کے دوسرے سابزادے علی بن حسین اسگر جو کربرا میں والد کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کی والدہ گرامی لیلہ بنت ابی مرہ بن ارو بن مسعود سکفی تھی آپ کے تیسے سابزادے جعفر بن حسین علیہ السلام ہیں ان کی والدہ قبیلہ قضیعہ کی ایک خاتون تھی جو جعفر اور جعفر علیہ السلام اپنے والد امام حسین کی ظاہری زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے آپ کے چوتھے سابزادے عبداللہ بن حسین شیر خوار جو کربلا میں شہید ہوئے تھے پانچویں آپ کی بیٹی سکینہ بنت حسین جن کی عبداللہ بن حسین علیہ السلام کی والدہ حضرت امہ رباب علیہ السلام بنت عمراء القیس بن عدی قلاہی تھی آپ کی چھٹی زوجہ چھٹی بیٹی فاطمہ بنت الحسین جن کی والدہ امہ عساق بنت طلحہ بن عبداللہ تھی ابن شہر آشوب اپنی مناقب میں اولاد امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام حسین کے بیٹوں کے نام یہ تھے علی اکبر شہید جن کی والدہ برہ بنت عمرو بن مسود سکفی ہیں علی علی عوست اور علی اسگر جن دونوں کی والدہ شہربانو ہیں محمد اور عبداللہ شہید ان دونوں کی والدہ امہ رباب ہیں اور بنت عمراء القیس ہیں جناب جعفر کی والدہ قبیلہ قضائیہ ہیں اس طرح امام حسین کی بیٹیوں سکینہ جن کی والدہ رباب بنت عمراء القیس ہیں اور فاطمہ جن کی والدہ اسحاق بنت عمہ اسحاق بنت طلحہ اور زینب بنت حسین کے نام نکل ہوئے ہیں علی بن حسین عربلی متوفی اپنی کتاب کشف الغمہ میں لکھتے ہیں کہ کمال الدین کا بیان ہے کہ امام حسین کے چھ بیٹے اور چار بیٹیاں تھی علی اکبر علی عوست امام زین العابدین علی اسگر محمد عبداللہ اور جعفر جن میں سے علی اکبر علی اسگر اور عبداللہ قربلا میں اپنے بابا کے ساتھ شہید ہوگے اور بیٹیوں میں زینب علیہ السلام جناب سکینہ جناب فاطمہ وغیرہ کے نام نکل ہوئے ہیں قابل توجہ بات سامین یہ ہے کہ چوتھی بیٹی کا نام نکل نہیں کیا جس کے جانب خود علی بن عیسیٰ عربلی متوجہ ہوئے اور عبدالعزیز جناب بزی نے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین کی چھے اولادیں تھیں جن میں چار بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں اور دو بیٹوں کے ذکر میں فقط لکھتے ہیں کہ وہ علی اکبر اور علی اسگر تھے اسی طرح بیٹیوں میں فقط حضرت سکینہ اور فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں پھر مولف مذکور شیخ مفید کا کلام نکل کرتے ہیں جو شیخ مفید کی کتاب ارشاد سے کھلا تضاد رکھتا ہے اور آخر میں لکھتے ہیں کہ شیخ مفید اور جانا یعنی جنابزی کے اقوال کے مطابق امام حسین کے دو فرزند تھے دونوں کے نام علی تھے جبکہ مشہور یہ ہے کہ اس نام سے امام حسین کے تین بیٹے تھے اور امام علیہ السلام کی نسل امام زین العابدین سے چلی یاکوت ہموی اپنی کتاب ماجم البلدران میں شام کے ایک شہر حرب کی توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شہر کے مغرب میں کوہ جوش کے دامن میں محسن بن حسین کی قبر ہے جو عراق سے شام آتے ہوئے اسیروں کی گزرگا تھی یہ بچہ شاید وہاں شہید ہوا اسی طرح سپیر کاشانی لکھتے ہیں کہ چار فرزند علی اکبر شہید کربلا علی عصد امام زین العابدین علی عصقر عبداللہ دو بیٹی سکینہ اور فاطمہ تھی دوسرے مقام پر بہار الانوار میں موجود ہے جناب فاطمہ سغرا کی روایت پر بیعث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں تک میری تحقیق ہے اگر اولاد امام حسین میں دو نام فاطمہ علی اسلام نام کی لڑکیاں تھیں تو یہ بات لازمی ہے کہ ان میں چھوٹی سغرا مدینہ میں تھی اور دوسری فاطمہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی حضرت فاطمہ کے ذکر پر مشتمل اس قسم کی روایات اکثر کتبے سیرت میں کسرت سے ملتی ہیں جن کے پیش نظر ان کا وجود مدینہ میں ثابت ہوتا ہے اسی طرح صدر الدین قذوینی نے پندرہ اولادیں لکھی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام حضرت علی اکبر جعفر عبداللہ فاطمہ سکینہ زید ابراہیم محمد سامین فرہاد مرزا نے تعداد اولاد کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں تھی بقول چھے بیٹے اور چار بیٹیاں تھی اسی طرح بے شمار ان تمام بیانات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ علماء امام زین العابدین حضرت علی اکبر جعفر حضرت علی اسگر اور عبداللہ رضی کے فرزندان امام حسین علیہ السلام ہونے میں کافی حد تک متفق ہیں باقی عمر حمزہ محمد احمد ابراہیم ابو بکر اور زید کے نام آتے ہیں جن کو علماء اکرام نے درج کیا ہے ہمارا خیال ہے کہ یہ تسامع کتابت کی غلطی کے سبب ہو سکتا ہے کہ حسن نکول کے سباب اس طرح رائج ہو گیا کیونکہ امام حسین کی اولادوں میں اس نام کے فرزند موجود ہیں امام حسین کی سابزادیوں کے سلسلے میں سکینہ اور فاطمہ کا نام زیادہ ہے لیکن متعدد روایات میں زینب اور ام قلصوم اور فاطمہ سغرہ کے نام کے تذکرے موجود ہیں حضرت رقیہ جناب سکینہ کا ہی لقب ہے جن علماء نے زبیدہ نام درج کیا وہ بھی دراصل قلمی نسخوں میں کتابت کی سابقی کرشمہ سازی ہے زینب کو خط شکستہ میں لکھیں تو وہ زبیدہ سے مشابہ نظر آتا ہے اس لیے سوئے کتابت کے سباب یہ فرضی نام شہربانوں کے ساتھ زل جناب سوار ہو کر یہاں آئی تھی زبیدہ نام بنی حاشم لوگت میں شامل نہیں کسی نے اپنی سابزادی کا یہ نام نہیں رکھا اگر ان کی ایران آنے کی روایت صحیح تسلیم کر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ زینب بنت حسین ہوں لیکن تحقیق کی گنجائش پھر بھی باقی ہے امام حسین کی فاطمہ کے نامی سابزادیوں پر اگر بحث کی جائے تو مغرخین نے جس طرح امام زین العابدین اور حضرت علی اکبر کے سلسلے میں علی اکبر اور علی عصد کی بحث پیدا کی ہے اسی طرح امام حسین کی کتب و تاریخ و مقاتل میں زینب ام کلسون سکینہ کے جو نام آئے ہیں یہ لقب ہیں ان کے نام فاطمہ ہی تھے ام ربا